جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فل گارڈن اور آپ کی حضر حاضر رمضان اور آج کی میری ویڈیو ہے ایک گارڈن پہ اس میں جو جو بھی پودنے وغیرہ جتنے بھی ہیں پھول والے بغیر پھول کے انڈور جو جو بھی پلانٹ ہے میں آپ کو ہر ایک پلانٹ کے بارے متاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں گے انشاءاللہ ساللہ اور آپ کو ہر پلانٹ کے بارے پتا چلے گا ان کی آگے گروت کے بارے متاؤں گا اس کے یہ کہاں رکھنا چاہیے اور اس کو کھات کونٹ سے ڈالن چاہیے کہاں لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے کومنٹ باکس میں آگے برائے کا اظہار دوب کیجئے کہ آپ کو کون سال پلانٹ پسند ہے یا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ باکسز نیچے سپائیڈر پلانٹ لگاوا ہے ٹھیک ہے یہ دوب میں چلنے والا ہے یہ اندر انڈور نہیں ہے پلانٹ بلکل بھی ٹھیک ہے یہ فنیکس پام آگیا ٹھیک ہے یہ بھی آؤڈور ہے یہ بگنویلی آگیا یہ سردی کے موسم میں آپ کو بتا ہی ہوگا یہ تو آج کلپتے بلکل ایسا ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے باک یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ مارا سانونیریا آگیا سانونیریا بہت دبردست چل رہا ہے ٹھیک ہے پچھے ڈرائی سینیاں لگاوا ہے یہ پیٹونیا لگاوا ہے یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا انہوں میں بلایا تھا بھجی کافی گراؤن کی حالت خراب ہے تو آپ آگیا اس کو سیٹ وگرہ کریں تو میں پھر آیا کہ میں دیکھا آکے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو کچھ چیزیں مغیرہ بھی یہاں لگنے والی مو بلکاتا ہوں باک یہ بھی سٹون لگیں گے یہاں پہ کافی کام ادھر ہونے والا ہے سردی آگی تھی اس کی مغیرہ رہ گیا تھا باک یہ چلتے ہیں آگے یہ ہے منی پلانٹ ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے زبردست باک یہ فنیکس پام پھر سے آگیا یہ لیمن ہے ٹھیک ہے یہ لیمن کا پلانٹ ہے یہ ملک کیسے چلتا رہتا ہے اس کی پہلے والے مالی نے اس کی کٹنگ کر دی سی صرف زیادہ ہی کٹنگ آج کل نہیں کرنی چاہیے تو اس کی خراب ہو چکا ہے یہ رات کرانی بھی خراب تھی یہ میں نے اس کو پیوہ رکھی ہے رات کرانی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے یہ آپ انڈور بھی دکھ سکتے ہیں آؤٹڈور بھی چلتا رہتا ہے مگر بلکل دوپ میں نہیں یہ چلتا ابھی تو دوپ بہت کم ہے جہاں مرضی آپ دکھ سکتے ہیں یہ بونڈ سے ہی آگئی سمال سائز کی تھی یہ دیکھیں کٹنگ کر کے کیسے زبرزہ بن چکی ہے وہ وائٹ فائکس یہ بھی فائکس ہی ہے بھاکی یہ پیٹونیا لگاو ہے چار کلر ہم نے ان میں لگا دی ہیں ٹھیک ہے الگ الگ ٹھیک ہے یہ پھر بونڈ سے ہی آگئی یہ اوپر بینسیا گلاب لگاو ہے یہ فینیکس فارم پھر سے آگیا اور یہ تو ہم جانتے ہوں گے فاکس ٹیل یہ سلوری آگئی ٹھیک ہے اور یہ فرانسیس ہی ہے فرانسیس ہی ہے مثلا کہ بہت اچھے بول لیتا ہے خوشبو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں یہ سال بھی ہے کتنے اچھے بول لیتا ہے اس پر میری اور بھی ویڈیوز ہیں وہ اپ ڈیٹ سکتے ہیں کہ یہ شیڈی ایریا میں کیسے زبردست چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ نمتھرہ بھی بہت سکت پھول بہت اچھا لگتا ہے اس میں گرین کلر ہے اور یہ کلر ہے باقی یو فور بھی آگیا نیچے پھر سپائٹر پلانٹ آگیا یہ ہے گولڈر پام یہ بہت اچھا چلتا تھا سردی خراب ہو چکا ہے باقی یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو سائپرس کہتے ہیں ہم لوگ یہ سائپرس ہے یہ بہت اچھے چلتی رہتی ہے اگر بہت زمین میں لگا دیں اس سے زیادہ گروت کریں یہ زیادہ اچھے چلتی رہے گی باقی رنڈو نیشے آگے اس کے پھول بہت زیاد مطور بہت زیادہ باب یہ دیکھ سکتے ہیں رہے پھر بگر سکتے ہیں بڑا سپائٹر پلانٹ آگیا سپائٹر پلانٹ آگیا رکھا گیا پودوں کی سائٹنگ بہت ہونے والی ہے ہے یہ مزلک ہے ہم پودوں کی سائٹنگ بہت کا کچھ کریں گے اور بزائیں گے کیسے گی سردی ہے سردے میں جو پودہ جہاں پہ جہاں پہ وے وہاں پہ رہنے دیں آپ کو شناہ مزلک چاہ جنہے ہیں کہ بھائی یہ وہ پرس پریشان ہوتی ہے یہ اچھا یہ بونویلی آگی گراف اس میں دو کلر ہیں بہت زیادہ زبردست یہ یو فور بھی ہے بہت اچھا پھول دیتا ہے لیکن آج کر پتے یہ بلکل ختم کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے اکشاف نکال کے یہ ابھی بس لگے پھول دے گا کافی دیتا ہے پتے سارے ختم کر دیتا ہے یہ آگیا کین پاپ ہمارا کین پاپ بہت زبردست ہوتا ہے اندر بھی چلتا ہے اور باہر بھی چلتا ہے بس دو تین مہینے دھوپ پہلے جو ہوتے ہیں نا اگست سے پہلے پہلے آپ اندر ایک فکس ہیں باقی آپ جام مرضی رکھ لیں اور یہ مروی آگی پھول دیتی ہے خوشبوی دیتی ہے بہت ہی زیادہ روینی آبام آگیا مطلب کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چلتا ہوتا ہے منی پلانڈ اور مروی ٹھیک ہے ایک جور کا پودا ایسی نکلایا تو انہوں نے کہا چلے بہت رہن نہیں دیں اور دن کارچہ پہلے میری یوڈیز ہیں بہت ہی اچھے پھول دیتا ہے بہت ہی زبردست یہ بھی فائکس ہیا ہے سلوری اور یہ گرافٹنگ والی بھگن میڈیا ویل ٹھیک ہے یہ بھی زبردست چلتی رہتی ہے اس میں تین کلر ہیں باقی یہ لگی ہوئے ہیں زمین میں اور یہ پول دیتی رہتی ہے کافی زیادہ دو کلر ہیں ایک یہ ہے ایک دوسری سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بونت ہے یہ بس اندر رکھی ہوئی ہے یہ باہر رکھنی چاہیے بس کچھ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے بس ایسے ہی نا کوئی تکے گرہ لگا دیتے ہیں لوگ اور یہ دیکھیں یہ ہے ڈیفنٹ بچیا یہ انڈور پہنٹا ہے بلکل آؤڈور نہیں چلے گا یہ آپ ایسے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں ملکہ اس کو شیڈی ازیاں بھی رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سردی اور زیادہ گرمی کے وجہ سے یہ خراب نہ ہو باقی یہ دیکھیں ٹیول پاپ اور رائز ہی نہیں آگیا یہ پھر بھوکن ملیہ لگی بھی ہے آج کے لیسے کٹنگ ملات بھی کرنے یہ پھر اگلے مہینے اسی مہینے کے اینڈ میں یہ پھول نکالنا انشاءال طرح شروع کر دے گی ٹھیک ہے باقی یہ پلانڈ ہے تھوڑے سے باقی اور دوسری سائٹ پڑے گئے باقی یہ کافی زبردست ہو چکے ہیں دو مہینے ہو گئے ہیں انگر ٹیٹن کر رہے ہیں تو ابھی یہ کافی زبردست ہو چکے ہیں رہی لون کی بات اگر آپ کہتے ہیں ہمارا گراس گرین رہے تو آپ نو مہینے سے ہی آپ شروع کر دیں ان کو کھار ڈالنا اور یہاں پہ آپ ملک اس کو ڈی ای پی یوریا وغیرہ ڈالیں اور این پی کے ٹونٹی ٹونٹی کی سپریئے کرتے رہے ہیں تو انشاءالط آپ کا سردیوں میں بھی گراس گرین رہے گا ٹھیک ہے باقی یہ دیسیں اس کی حال اس کافی زیادہ خراب ہے باقی اس کو ابھی تو کوئی بکھار ڈالیں گے تو کوئی اثر نہیں کرے گی تو انسان کو اگلے بند مجھوڑا ٹھیک دینا چاہیے کہ کوئی کسی کا نوستان نہ ہو باقی یہ جو پیٹونیا ہے یہ چلتا رہتا ہے سردی میں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے ابھی اس نے مردی لگائیں ابھی اسی مہینے تک آپ نہیں لگا سکتے ہیں پھر تیار پودے انشاءالطا لگیں گے جو بھی لگائے گا تیار پودے لگائیں ہر پلانٹ کے بارے میں انشاءالطا انفرمیشن دیتا رہوں گا آپ کو باقی مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اس کو بکایا جو اس کے اندر بوٹی وغیر فالتو ایکسرا گھاس ہو جاتا ہے وہ اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ ہو جاتا ہوں گا کوئی بھی بوٹی کسی قسم کی بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بوٹی ختم نہیں ہوتی یہ ختم نہیں نہیں بلکل ہر قسم کی بوٹی ہونا سپریز ختم ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے سب کچھ پتا ہے دیکھیں باقی آپ رابطہ کیجئے گا میں سے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بوٹی یا آپ کا لاؤن خراب ہے کیوں نہیں ہو رہا وہاں پر سوی ڈیکوریشن کر دیں یا گھاس کون سا لگانا چاہیے تو انشاءالطا آپ کا گراؤنڈ زبردست ہو جائے گا مغیب میں خیال رکھئے گا اللہ حافظ